اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین ناظرین کرام اسلام علیکم کتاب اور قلم کے ساتھ میں ہوں شاہد مصرور ناظرین کرام اللہ تعالی نے اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو انسان کو استعمال کرنے کا حق بھی عطا فرمایا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیئے گیا ہے کہ کفران نعمت نہ کرو کفران نعمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا استعمال نہ کیا جائے بلکہ کفران نعمت کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالی کی نعمتوں کو ان کے حق سے ہٹ کر استعمال کریں پانی کا زیان بھی یعنی آپ پانی کو بلاوجہ زائے نہ کریں آپ رزق کی بے حرمتی نہ کریں رزق کو زائے نہ کریں یہ بہت سارے معاملات ہیں اگر ان معاملات پر ہم دسکشن کرنا چاہے شروع کریں تو ہماری زندگی کے ایک ایک پہلو سے نہ جانے کتنی ایسی باتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی کہ جہاں ہم اللہ تعالی کی نعمتوں کا نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن بعض جگہ ہم ان نعمتوں کو ضائع بھی کر رہے ہوتے ہیں یا ان کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری باتیں جو زندگی گزارنے کی ہیں یہ ہمیں شریعت اور طریقت سے ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور صوفیہ اکرام نے جو راستہ طریقت کا اپنایا اس راستے پر چلتے ہوئے ہمیں یہ سارے معاملات سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے اور کس طرح سے اللہ تعالی کی نعمتوں کا حق ادا کرنا ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طریقت ہے یہ تارک دنیا ہو جانے کا نام ہے دنیا کو چھوڑ دینے کا نام ہے اللہ تعالی نے دنیا میں رہ کر دنیا کے معاملات کو برطنہ سکھایا ہے ہمیں جو ذابطہ حیات عطا فرمایا گیا اپنے کتاب قرآن حکیم کے ذریعے اللہ تعالی نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کے ذریعے اور یہ جو صوفیہ اکرام ہیں یہ اللہ تعالی کی چھوٹی سی نعمت کو ہمارے سامنے اتنے بڑے درجے کے ساتھ لے کر آتے ہیں کہ اگر ان کی زندگیوں کو متعلق کیا جائے تو واقعی انسان اللہ تعالی کی ذات اللہ تعالی کی نعمتوں اور رحمتوں کا قائل ہو جاتا ہے اور ایمان پختہ ہو جاتا ہے آج ہم حضرت فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ اور آپ کی معروف تصنیف تذکرت العولیہ پر بات کریں گے پیکج ملاحظہ فرمائیے انشاءاللہ گفتگو کو پھر آگے بڑھاتے ہیں جہاں محبت کی بات ہوگی وہاں صوفیہ اکرام کا تذکرہ ضرور ہوگا کیونکہ یہی وہ مردانِ خدا ہیں جنہوں نے نفرت کے ظلمت قدومِ محبت کی شمع روشن کی ان کے اسی کارِ عظیم کی بدولت ان احبابِ ولایت سے محبت کرنے والوں کے رستوں میں جگرافیائی حدود حائل نہ ہوئیں بلکہ ان کی محبت بشر سے بڑھ کر فرشتوں تک جا پہنچیں انہی اولیاءِ کاملین میں ایک عظیم نام حضرت فرید الدین اتار علیہ رحمت الغفار کا ہے آپ کا نام محمد بن ابی بکر ابراہیم تھا جبکہ آپ کی کنیت ابو حامد یا ابو طالب تھی آپ کا لقب فرید الدین اور تخلص اتار تھا لیکن آپ علمی اور عدبی حلقوں میں فرید الدین اتار کے نام سے جانے جاتے ہیں آپ پانچ سو تیرہ ہجری میں نیشاپور کے مضافاتی علاقے میں پیدا ہوئے ابتدان آپ ایک بڑے دواخانے کے مالک تھے ایک روز اپنے کاروبار میں مصروف تھے کہ ایک فقیر نے صدا لگائی مگر آپ نے اس کی طرف توجہ نہ دی فقیر بولا ایسے کاروبار میں مشہول ہو تو جان کیسے دوگے آپ جنجلا کر بولے جیسے تم دوگے ویسے ہی ہم دیں گے یہ سنتے ہی فقیر نے کہا بھلا میری طرح کیسے دوگے فقیر نے اپنا کشکول اپنے سر کے نیچے رکھا اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اس کی روح پرواز کر گئی حضرت فرید الدین اتار پر اس واقعے کا بہت کہرہ اثر ہوا آپ نے کاروباری زندگی کو خیر آباد کہا اور تذکیہ نفس کے لیے مشہول ہو گئے جن کے دل نرم ہوں اگرچہ وقتی طور پر کوئی گرد ان کے دل پر آ جائے مگر نصیحت اس گرد کو دور کر دیتی ہے آپ نے شیخ رکن الدین اسقاف کی خدمت میں کئی برس گزارے بلاخر شیخ مجدد الدین بغدادی کے ہاتھ پر بیعت کی اور سلوک و معرفت کے وہ مراتب تیہ کیے کہ خود مرشد کے لیے باعث فخر ہوئے آپ نے نظم و نصر میں تقریباً ایک سو چودہ تصانیف یادگار چھوڑی جن میں سے متعدد آج بھی دستیاب ہیں اور ان میں سب سے مشہور تذکیرات الاولیاء ہے جس میں آپ نے عالم اسلام کے جلیل القدر اولیاء اکرام کے احوال زندگی کو مرتب کیا ہے چھے سو ستائیس ہجری میں ایک تاتاری سپاہی نے آپ کو گرفتار کیا اور آپ اسی کے ہاتھوں ظلمن شہید کیے گئے آپ کا مزار مبارک نیشاپور میں آج بھی مرجع خلائق ہے ناظرین کرم آپ نے پریکیج ملاحظہ فرمایا حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ اور آپ کی معروف تصنیف تذکرات الاولیاء آج ہمارا موضوع ہے منگل کے دن ہم بات کرتے ہیں کسی صوفی معروف صوفی شخصیت بزرگ شخصیت پر اور ان کی تصنیف پر آج ہمارے ساتھ جو بزرگ اور جید عالم دین تشریف فرما ہیں جن کی بشمار تصنیف ہیں جن سے ہم آپ اور اہل علم مستفید ہوتے ہیں ہمارے ساتھ محترم علامہ مفتی شاہ حسن گردیزی صاحب تشریف فرما ہے دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ بھی کئی کتاب تصنیف فرما چکے ہیں کم عمری میں آپ نے جو سفر تیہ کیا ہے علم کا حصول علم کا تحصیل علم کا لوگوں تک علم پہنچانے کا وہ ماشاءاللہ سے آج اس عمر میں بھی آپ بہت کامیابی کے ساتھ بہت آگے تک علم کے میدان میں نکل گئے ہیں ہمارے ساتھ محترم تشریف فرما ہے مفتی عمر محمود صدیقی صاحب اسلام علیکم والیکم السلام الحمدللہ میں آپ دونوں کی اجازت سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو پیدائش نشاپور کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا جب ہم پیکج دیکھ رہے تھے تو وہاں پر پیک جگہ بل لگا ہوا تھا نشاپور بورے لکھا ہوا تھا تو نشاپور جو ہے جو ہم اپنی زمان میں کہتے ہیں ابتدائی زندگی بلکہ پیدائش اور یہ تو تخلص ہے آپ کا اتار اس نسب سے فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے نشاپور کی بات کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کے زمانہ اقدس میں جو فراسان تھا اس کے چار پانچ بڑے شہر تھے ایک مرب تھا ہرات تھا بلک تھا اور نشاپور تھا اور توس تھا یہ اس کے پانچ بڑے شہر تھے اس خوراسان کے جو نبی اکرم علیہ السلام کے دور میں تھا پھر آگے فارس کا صوبہ ہے تو اس کے بڑے شہر شیراز ہیں اسفان ہیں اسطقر ہیں تو یہ نشاپور کی جو آپ بات کرتے ہیں تو عرب لوگوں کے ہاں جب یہ نام منتقل ہوتے ہیں تو وہ اس میں تھوڑی سی اپنے حساب سے تبدیلی کرتے ہیں بعض تو لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غیر عربی ہوتے ہیں تو ان کی جگہ پہ متبادل جو ہے نا پور ہے تو پور کو پے کو انہوں نے بے سے بدل دیا پے ہے نیارہ لیکن ایسے ہی اسفان ہے تو اسفان کی فا کو وہ بات سے بدل دیتے ہیں تو اس کو وہ جو انا اسبہان کہتے ہیں تو اب علماء کے ساتھ عربی میں اسبہانی لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ اصل میں اسفانی ہوتا ہے تو اسی طریقے سے جتنے نام ہیں عرب اس کو اپنی زبان کے حساب سے درست کرتے ہیں جیسے یہ خوزدار ہے تو خوزدار کو جو انا فتوح البلدان میں خوزدار لکھا ہوا ہے تو ایسی اور بھی بہت سارے شہر ہیں جن کے اندوستان کی شہر ہیں تو وہ نام کی تبدیلی اپنے حساب سے کر لیتے ہیں لیکن یہ بڑا علمی شہر تھا اس میں حضرت امام مسلم جیسے لوگ جو انا وہ پیدا ہوئے امام الحرمین یہاں پر ان کی دسگاہ تھی جہاں سے امام غزالی جیسا آدمی جو انا وہ تیار ہوگا تو یہ بہت ہی علمی شہر تھا اور حضرت امام غزالی جو انا ستائیس سٹائیس برس کی عمر تک جو ہے وہ اپنے استاذ سے استفادہ کرتے رہے نیشہ پور میں جو ہے تو بہت ہی یہ علمی مرکز تھا اور یہ سارے وہ لوگ تھے بڑے بڑے کہ جو حضرت شیخ فرید الدین اطار سے پہلے وہ گزرے ہیں لیکن ہر دور میں وہ علمی شہر رہا ہے تو حضرت فرید الدین اطار جو ہیں وہ وہیں گاؤں کسی گاؤں میں پیدا ہوئے ہیں تو ساتھی میں نیشہ پور کا مضافاتی گاؤں تھا ان کا تو وہ پانچ سو تیرہ ہجری میں وہاں پر پیدا ہوئے گویا چھٹی صدی میں پیدا ہوئے اور ساتھویں صدی ہجری میں جو ہے نا انہوں نے دور پایا اور اس دور میں جا کے ان کا انتقال ہوا ٹھیک تو گویا وہ چھٹی ساتھویں صدی ہجری کا اور یہ دور جو تھا یہ مسلمانوں کے علمی عروج کا بھی تھا اور زوال کا بھی اس دور میں آیا کہ وہ جو تھے مغل جو تھے ہلاکو خان جنگیز خان ہم اس پہ تو بات کریں گے یہ ان کا دور تھا تو ان کے دور میں یہ ساری پریشانی ہے جو ہے نا تو ان دور اس مطلب اس دور میں حضرت شیخ فرید الدین اتار نے تعلیم بھی آسل کی اور اس طریقے سے وہ ہم اتار کی نسبت جاننا چاہتے ہیں اتار کی نسبت اس لیے ہے کہ یہ علمی طب میں پنساری جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کو عربی زبان میں جو ہے نا وہ اتار کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا دواؤں دواغ فروش ہوتے ہیں تو ان کا دواغ خانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے علاج کرتے تھے بلکہ دوائیں فروخ کرتے تھے تو اس لیے ان کو جو ہے نا وہ اتار کہا جاتا ہے اب بعض اطبع ہوتے ہیں نا تو وہ علاج کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم طبیب ہیں ہم اتار نہیں ہیں یعنی ہماری پنساری کی دکان نہیں ہے ہم دکان نہیں کرتے ہم لوگوں کا علاج کرتے ہیں طبیب ہیں ہاتھ کل تو کیمسٹ ہو گئے نا ہاتھ کل کیمسٹ ہو گئے نا تو یہ جو ہے نا اس حساب سے جو ہے نا ان کی اتار فرما کہا جاتا ہے اب وہ جب شائری کرنے لگے تو اس میں جو ہے نا ان کا تخلص بھی جو ہے نا وہ بھی اتار ہوا جو ہم مفتی صاحب کو شامل کرنا چاہیں گے گفتگو میں ابتدائی زندگی کی نظر سے فرمائیے گا کچھ تو فرمایا محترم گردیزی صاحب نے آپ ہمیں بتائیے گا حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمد اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی کی نظر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ تعالی جیسا کہ شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ آپ کا جو زمانہ ہے آپ کی ولادت کا اور خاص طور پر آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور ناشنومہ کا یہ چھٹی اور ساتمی صدی ہجری کا زمانہ ہے اور اس زمانے میں بالخصوص عالم اسلام پر جس طرح سے تاتاریوں نے حملہ کیا اور جس زمانے میں مسلمان خاص طور پر دینی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے انتہائی گراوٹ کا شکار تھے اس دور میں حضرت فرید الدین اتار علیہ رحمہ کی ولادت ہوئی ہے حضرت خواجہ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی ایک بہت بڑے ماہر طبیب بھی تھے اور سید اللہ جسے کہا جاتا ہے کہ آپ کی ایک دوائی فروش بھی آپ تھے اور عدویہ باقیدہ آپ اپنے ہاتھ سے خود تیار کر کے آپ لوگوں میں آپ جو فروخ کیا کرتے تھے تو خواجہ فرید الدین فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی کے شیخ حضرت خواجہ قطب الدین حیدر رحمت اللہ علیہ سے استفادہ کیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی ابتدائی تربیت میں آپ کے والد گرامی اور آپ کے والد گرامی کے شیخ حضرت خواجہ قطب الدین حیدر رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار رہا ہے دیکھئے ہوتا یہ کہ اگر والد خود اپنے اولاد کے سر پر ہاتھ رکھے اور اس کو یہ موقع فراہم کرے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت تعلیم و تربیت میں صرف کرے اور معاش کی طرف سے فارغ ہو جائے اور ذہنی طور پر وہ اپنے آپ کو اس کے لیے اتمنان اس کو نصیب ہو جائے کہ میں معاش کی طرف سے فارغ البال ہو چکا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اگر اس میں صلاحیت ہے تو وہ دین کا علم حاصل کرنے میں گزار سکتا ہے خواجہ فرید الدین اتار رحمت اللہ تعالیٰ کو یہی موقع نصیب ہوا کہ آپ نے خاص طور پر آپ کے والد گرامی جس طرح سے دوائیوں کا اور اتر فروشی کا پورا کاروبار تھا تو والد صاحب کی وجہ سے آپ کو باقاعدہ معاشی طور پر ایک بہت بڑا آپ کو ایک سہرہ جو ہے وہ ملا تو آپ دیکھئے کہ اپنے والد گرامی کے شیخ سے بھی آپ نے استفادہ کیا پھر والد کے انتقال کے بعد آپ ان کی دکان چلاتے ہیں اور پھر ایک وہ واقعہ جو ایک مجذوب بزرگ کا جو پیکج میں بھی آپ نے سنا اس کے بعد پھر آپ نے باقاعدہ شیخ محمد الدین رحمت اللہ علیہ اور پھر ایک شیخ مجد الدین بغدادی علی رحمہ کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے ان کے صحبت میں جا کر استفادہ کیا اور اس زمانے میں بالخصوص آپ نے جن علاقوں کا آپ نے سفر کیا ہے تو اس میں خاص طور پر وستی ایشیای ریاستیں ہیں جتنی اس کے علاوہ بغداد ہے تو ان تمام طرح آپ نے علمی مراکز میں جا کر باقاعدہ آپ نے علم دین کو حاصل کیا ہے اور مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب ایک زمانے میں خود نشہ پور تشیف لائے اور آپ سے ملاقات کی تو آپ نے اپنی دیوان میں سے اسرار نامہ مولانا روم کو پیش کیا اور مولانا روم کے بعض اشار شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فضائل کے اندر بھی موجود ہیں وہ اشار مجھے سبق یاد نہیں لیکن اس کا مفہوم اسی طرح کا ہے کہ آپ نے خود اس بات کا اظہار فرمایا کہ آپ نے جن لوگوں سے استفادہ کیا ہے ان میں ایک شیخ سنائی اور ایک شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی ذات گرامی ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بچپن میں چھوٹے تھے چار سال کے تھے تو ان کے والد صاحب نے یہاں سے عجرت کی اور وہ ایستہ ایستہ کونیاں تک پہنچے تو جب وہ عجرت کی یہاں سے بلک سے تو وہ نیشہ پور بھی گئے تو حضرت شیخ فرید الدین عطار کی نظر مولانا جلال الدین رومی پہ پڑی تو انہوں نے ان کے باپ سے کہا یہ تو بڑا نگینہ ہے تو اس کی تربیہ جو ہے نا بڑے خاصا انداز میں کرنا تو گویا کہ بچپنی سے مولانا جلال الدین رومی جو ہے وہ فرید الدین عطار کی نظر دیں اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا میں نے اسی لیے آپ کی گفتگو سے منتقل بھی کی تھی بات جب ہم پیکج دیکھ رہے تھے اور وہ جو بزرگ کا ایک واقعہ ہے حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جب وہ پیکج میں اس واقعہ کو بیان کیا جا رہا تھا تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جب آپ بارہ تیرہ سال کی عمر کی تھے تو آپ کے اس سادہ محترم نے یہ واقعہ آپ کو سنایا تھا میں جانا ہی چاہ رہا ہوں سوال سال میں ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ صوفیہ کران کی زندگی کو تبدیل کرنے والے یہ واقعہ جو ہیں ایک عام آدمی کے لیے کیوں ضروری ہیں دیکھیں یہ جو واقعہ ہے یہ اصل میں یہ واقعہ خود سے نہیں ہوتا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جیسے ابراہیم کندوزی جو ہے حضرت خواجہ مجھے چشتی کے باغ میں آئے ان کے پاس آئے تو انہوں نے پیش کیا تو انہوں نے ایک چبانے کی چیز دی تو وہ اسی سے تبدیلی آگئی دنیا کا نظام جو ہے نا وہ بدل گیا سارے کا سارا تو اسی طریقے سے اصل میں شیخ فرید الدین کو یہاں سے اٹھا کے ادھر لگانا تھا کیوں کہ ان کے اندر جو خوبی اور جور ہوں گے تو وہ ان صوفی اکرام کی نظر میں ہوں گے تو لہٰذا ایک صوفی کا آخری وقت آ گیا تو اس نے کہا میں ایک آدمی اور اس طرف ڈال دوں چنانچہ وہ اس حساب سے وہاں پر پہنچے اور حضرت فرید الدین اتار کو انہوں نے متاثر کیا اور متاثر ہونے کے بعد وہ اس صف میں آگئے صوفی اکرام کی صف میں آگئے باقی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے ان کا یہ بڑا عبرت آموز واقعہ ہے کہ انسان وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے یعنی اپنی زندگی اس حساب سے گزارتا ہے ریٹیئر بھی ہو جاتا ہے تو بھی اس کو خیال نہیں آتا کہ موت جو ہے وہ میرے سار پہ کڑی ہے تو اس طرف اس کا خیال نہیں ہوتا ہے تو اس کو ایک وقت ایسا آتا ہے کوئی اس کو توجہ دے لاتا ہے تو ذرا سی توجہ سے جو ہے نا وہ ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے تو یہ جو ہمارے استاذ صاحب تھی انہوں نے یہ واقعہ سنایا تو یہ اس وقت سنایا اصل بات یہ ہے کہ ہمارے درس نظامی میں ایک فارسی کا حصہ بھی پڑھایا جاتا تھا اس فارسی کے حصے میں ازر شیخ فرید الدین اتار کی ایک کتاب پننامہ کے نام سے وہ مدارس میں پڑھائی جاتی تھی اور اب بھی جہاں پر فارسی پڑھائی جاتی ہے تو وہ پننامہ جو ہے وہ وہاں پر پڑھایا جاتا ہے تو اس کو طالب علم شیخ اتار بھی کہتے ہیں یہی نام ہے اس کا اور دوسرا جو ہے نام اس کا جو ہے نا پننامہ نام ہے آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ ہم چلے جاتے ہیں پھر انشاءاللہ آئیں گے گفتگو کو آگے پڑھائیں گے ہمارے ساتھ محترم مفتگ مہرم عمود سے دیل کے ثابت انشیف رمائے شاہ حسین گرزیل صاحب کو آپ نے سننا حاضر ہوتے ہیں بات کو آگے پڑھائیں گے ناظرین کرام ایک دفعہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں کتاب و قلم لیے اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب اور ہمارے ساتھ محترم مفتی عمیر محمد صدیق صاحب تشریف فرما ہے ہم حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ اور آپ کی تصنیف آپ کی معروف تصنیف ایک بہت بڑا علمی خزانہ تذکرت العلیہ پر بات کر رہی ہیں میں محترم گردیزی صاحب کی اجازت سے مفتی عمیر محمد صدیق صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ تذکرت العلیہ اس کو حضرت شیخ نے کتنے ابواب میں تقسیم کیا ہے دیکھئے حضرت خواجہ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ کی تصنیفات کی تعداد زیادہ ہے اور خاص طور پر آپ نے فارسی زبان میں اشار اور اس کے دیوان آپ نے بہت زیادہ مرتب فرمائے ہیں اس میں خاص طور پر آپ دیکھئے پند نامہ ہے اس کے علاوہ منطق التعیر ہے الہی نامہ ہے مختار نامہ ہے خسرو نامہ ہے مصیبت نامہ ہے جواہر نامہ ہے شرح القلب ہے مظہر العجائب ہے اس کے علاوہ آپ کا دیوان ہے تو ان شائری کے تمام تر کتابوں کے علاوہ جو اولیاء اکرام کے تذکرے کے حوالے سے آپ کی جو مشہور و معروف کتاب ہے وہ تذکرت الاولیاء ہے جس کا آج ذکر بھی ہو رہا ہے تذکرت الاولیاء میں آپ کے بنیادی طور پر کتاب میں دو حصے ہیں پہلے حصے کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں چھالیس کے قریب اولیاء اکرام کا تذکرہ ملتا ہے اور دوسرے حصے میں تقریباً پچاس کے قریب علیاء اکرام کا ذکر ہے تو گویا کہ اس مختصر سی کتاب میں تقریباً کل چھانوے کے قریب حضرات اولیاء اکرام علیہم الرحمہ کا حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اور یہ بات ہے ساتھیں اور آٹھیں صدی کی میں یہی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا وسال کیونکہ ساتھیں صدی حجری کے ابتدا میں ہوا ہے تو یہ بات ناظرین ذہن میں رکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں زیادہ تر اولیاء اکرام کا ذکر وہی ہے جو ہمارے اعتبار سے متقدمین میں شمار ہوتے ہیں اب اس میں خواجہ صاحب نے بلکل اپنے کتاب کی ابتدا میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت صحابہ کرام اور بالخصوص اہل بیت آل اتھار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ نہیں کیا بلکہ آپ نے ان کے بعد جو اولیاء کرام علیہم الرحمہ ہیں ان کے تذکرے سے کتاب کو مزین کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب کا ارادہ تھا کہ باقاعدہ طور پر صحابہ کرام اور اہل بیت کے حوالے سے پوری ایک کتاب جائے وہ علیہدہ ترتیب دی جائے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ ان تمام تر بزرگوں اور اولیاء کے تذکرے کو دیکھیں جو خواجہ صاحب نے لکھا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جس طرح ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کا تذکرہ لکھا جاتا ہے کہ پہلے اس کا پورا نام لکھا جاتا ہے اس کا سن وفات اور اس کی سن ولادت اور اس کے ابتدائی حالات تو اس طرح سے آپ نے اپنی کتاب کو ترتیب نہیں دیا آپ نے جو بزرگوں کے احوال کو لکھا ہے یہ بالکل آپ نے ابتدائی طور پر جس طرح سے اولیاء کرام کی آپ کتابوں کا میں آپ تذکرہ پڑھتے ہیں آپ نے اسی انداز کو آپ نے اختیار کیا ہے آپ دیکھئے کہ حضرت خواجہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہوں سے آپ نے اپنے اس تذکرے کا آغاز کیا ہے اور پھر آپ نے تابین میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام حسن بسری اور حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے تذکرے سے آپ نے اس کا آغاز کیا ہے اور پھر بیچ میں بہت سے اکابر اولیاء ہیں جنہوں نے ان لوگوں سے بھی استفادہ کیا اور بعد میں آنے والوں کا بھی تذکر آپ نے اس میں جمع کیا تو آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پر آپ نے اولیاء کرام کے اخلاق ان کا بہت ذکر کیا ہے پھر آپ نے حضرت اولیاء کرام کے ملفوظات جگہ جگہ آپ نے ذکر فرمائے ہیں ان کی بہت سے حکایات کو آپ نے بیان کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خاص طور پر جو ان کی زندگی کا جو ایکسٹیکٹ ہے آپ نے اس کو جو ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے اب اگر آپ یہ دیکھئے کہ خواجہ صاحب نے خود اس کا آغاز میں ذکر کیا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں انتہائی اختصار کے ساتھ کلام کیا ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ وہ تفصیل کے ساتھ اولیاء کرام کی کتابوں کا مطالعہ کرے اور ان کے احوال جاننے کی کوشش کرے تو فرمائے کہ وہ شرح القلب کا مطالعہ کر لے کشف الاسرار کا مطالعہ کرے اور معرفت و نفس ان تین کتابوں کا آپ نے حوالہ دیا کہ وہ ان کتابوں کا میری کتاب کے علاوہ بھی مطالعہ کرے میں جزئی طور پر ایک بات جاننا چاہوں اپنے ناظرین کے لئے کہ ان بڑی کتابوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے ہمارا ایک عام ناظر یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا یہ کتاب اردو زبان میں ترجمے کے ساتھ دستیاب ہیں دیکھیں عام طور پر جو ہمارے اصل مسادر ہیں وہ یا تو فارسی میں ہیں یا عربی زبان میں بہت کم کتابیں ایسی ہیں جن کا اردو میں سلیس ترجمہ کیا گیا یا جیسے یہ فرید الدین عطار علی رحمہ کی جو کتاب تذکرہ تل اولیاء یہ بھی فارسی زبان کے اندر ہے اس کا اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا تو جن کتابوں کا حضرت نے ذکر کیا تو یہ کتابیں عام طور پر اپنے اصل مطن کے ساتھ بھی بزار میں دستیاب نہیں ہوتی ہیں تو اس لیے ہمارے لیے جو چیز ہمارے سامنے وہ فرید الدین عطار کی ہی کتاب ہے تو ہمیں اسی کی طرف آج یہ کتاب بہت بڑے درجے کے ساتھ بڑی حیثیت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے کردیز صاحب جو دور ہے آپ کا سلجوکی دور ہے اس دور کے انتشار ہے اس دور میں اب جس دور میں انتشار ہے اس دور میں کچھ فوجکشیاں بھی ہیں سب کچھ ہے تو سلجوکی دور کا آپ کے علمی معاملات پر آپ کی عبادتوں پر آپ کی شخصیت پر جو اثر ہوتا ہے کیا وجہ یہ بھی تو نہیں ہے کہ آپ اس زمانے میں اتنے مشہور نہیں ہو سکے دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت شیخ فرید الدین کا ایک دور تھا تعلیم و تربیت کا اور ایک ان کا آخری دور تھا تو جو ان کی تعلیم و تربیت کا دور تھا وہ اس میں سکون موجود تھا تو انہوں نے کاروبار بھی کیا اور پھر اس کے بعد تعلیم و تربیت کی طرف آئے حضرات سوشہ کی طرف اور آکے انہوں نے سلوک تہہ کیا اور سلوک تہہ کرنا آسان کام نہیں ہے اس زمانے میں اس کے لئے بہت سی ریاضتیں اور بہت سے مجاہدے کرنا پڑتے تھے اور کافی سارا وقت جو ہے نا وہ لگانا پڑتا تھا تو حضرت شیخ فرید الدین اتار کو یہ فرصت ملی اور انہوں نے سکون کے ساتھ یہ سارے کام کیے اور علم بھی حاصل کیا کیونکہ ان کی کتابیں جو ہیں جب آدمی جیسے منطق تہر ہے تو وہ پڑتا ہے تو وہ اس سے آدمی کو انتاظہ ہوتا ہے کہ یہ سہب علم شخصیت بھی ہے کہ صرف جو ہے اور آگے جن صوفیہ اکرام کا ذکر فرماتے ہیں تو وہاں پر وہ اس بات کو بہت اعتمام سے بیان کرتے ہیں کہ وہ شریعت و طریقت کے رہنماتیں فلاں بزرگ جو ہیں جن کے وہ علات بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ حضرت صوفیہ اکرام زہری علم میں بھی کامل ہوتے تھے اور یہ علم باطن جس کو کہا جاتا ہے اس میں بھی وہ کامل ہوتے تھے تو حضرت شیخ فرید الدین اتار کو وہ دور ملا اور اس دور میں وہ بلندیوں پر پہنچے آپ نے مولا جلال الدین رومی کے حوالے سے ان کا ذکر کیا ہے تو حضرت مولا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے بارے مصنبی میں کہا ہے کہ ہفت شہرِ عشقرہ اتار دید ما انوز اندر ہمیں یک کوچائم کہ عشق کے ساتھ شہر جو ہیں ان کی سیر کر چکے ہیں حضرت فرید الدین اتار اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک کوچے کے کونے میں ابھی تک پسے ہوئے ہیں تو گویا اس طریقے سے حضرت مولا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی علمی اور عرفانی عظمتوں اور بڑائیوں کا اعتراف کر رہے ہیں تو یہ اس کا ان کو موقع ملا اور جو ان کا آخری دور تھا تو وہ زہرہ پریشان کن تھا پریشان کن اس لیے بھی تھا کہ ایک صوفیہ کی اوپر ایک اتراز بھی کیا جاتا ہے کہ حضرات صوفیہ اکرام جہاد نہیں کرتے یہ نفس کے ساتھ جہاد میں لگے رہتے ہیں تو جو عملی جہاد ہوتا ہے اس میں یہ استہ نہیں لیتے یہ بات بنیادی طور پر غلط ہے سیکڑوں ہزاروں صوفیہ اکرام ایسے ہیں کہ جن کی موت جو ہے وہ میدان جہاد میں ہوئی ہے اور وہ لڑے ہیں اور ان جو ہے نا یہ جو چنگیز خان وغیرہ تھے تاتاری جو ہیں ان کے ساتھ بے شمار صوفیہ اکرام جو ہے انہوں نے باقیدہ لڑائییں کی ہیں ٹھیک ہے انہوں میں علماء بھی شامل تھے اور حضرات صوفیہ اکرام بھی شامل تھے تو حضرت شیخ فرید الدین اتار جو ہیں یہ بھی اس زمانے میں بوڑے تھے اور یہ بھی لڑائی میں تھے اور انہوں نے میدان جنگ میں یہ گریفتار ہوئے تو گریفتار ہو کے تو پھر ایک آدمی جو ہے نا وہ ان کو لے کے جا رہا تھا پولیس والا تو وہ اس نے چاہا کہ میں اس کو فروغ کر دوں تو کسی نے اس کو پیشکش کی کہ میں آپ کو دس ہزار درم دیتا ہوں اس زمانے بہت بڑی ہوتا ہے تو یہ آپ مجھے دے دو تو حضرت فرید الدین اتار نے اس سپاہی سے کہا کہ نہیں میری قیمت اس سے زیادہ ہے یہ کم لگا رہا ہے تو اس نے چھوڑ دیا آگے ایک اور آدمی تھا اس کے سر پہ گاز کا گٹھا جو ہے نا وہ اٹھایا ہوا تھا اس نے کہا یہ میں آپ کو دیتا ہوں تو یہ آپ مجھے دے دو تو حضرت فرید الدین اتار نے کہا کہ میری قیمت اس سے بھی کم ہے اس پہ دے دو تو یہ ان کا ایک مقصد تھا اس مقصد کے طاقت انہوں نے وہ بات بھی کی تھی اور یہ بات بھی کی تھی پولیس والے کو غصہ آئے تھا چونکہ یہ قیدی تھے تو قیدی یہ میدان جنگ میں ہوئے تھے تو اس لیے ان کو اس نے جو ہے نا ان کو قتل کر دیا تو گویا کہ وہ شہادت کی موت جو ہے نا ان کی ہوئی ہے تو حضرات صوفیہ اکرام جو ہے وہ جہاد میں بھی اس سے لیتے ہیں جب کبھی موقع آئے گا تو ہم اس نکتے کو بات کریں گے کہ حضرات صوفیہ اکرام جو ہے کس طریقے سے جہاد میں اس سے لیتے ہیں نفس سے جنگ لڑنا جہاد کرنا یہ عملی جہاد نہیں ہے کیا یہ بھی عملی جہاد ہے لیکن یہ ہے نا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنی ذات کے لیے ہے اور وہ جو دوسرا جہاد ہے تو وہ سب لوگوں کے لیے ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ آپ جہاد کر کے واپس آئے تو جب مدینہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ رجعنا من جہاد الاسخر الالجہاد الاکبر کہ ہم جہاد الاسخر کر کے واپس آئے ہیں اور اب ہم جہاد اکبر کی طرف جائیں کہ جہاد کرنا وہ جہاد الاسخر ہے کفار کے ساتھ اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ اتنا مشکل کام ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو جہاد اکبر کراتی ہے کہ یہ اتنا مشکل کام ہے دیکھیں آدمی نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے آج کرتا ہے اور یہ سارے کام وہ کرتا ہے لیکن جو ایک اسلامی تبدیلی آنی چاہیے اس آدمی کے اندر وہ نہیں آتی اور وہ اس وقت آتی ہے کہ جب آدمی نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے پھر وہ لوگوں کے لئے مفید ہو جاتا ہے تو جب وہ نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے تو وہ ایک اچھا اور اعلیٰ قسم کا انسان وہ بن کے وہ سامنے آتا ہے اور معاشرے کو وہ اچھی چیزیں اور خوبیے وہ آگے پڑھاتا ہے میں مفتی امیر محمد صدیق صاحب آپ سے جانا چاہا رہا ہوں آپ نے اس لوب پر بات کی کتاب کے ابواب پر بات کی تذکرت الالیہ کے میں حضرت شیخ فرید الدین عطا رحمت اللہ علیہ کے اسفار اور آپ کے جو اساتذہ یا وہ مشایخ جن سے آپ کی ملاقات ان کے نسبت سے جاننا چاہتا ہوں اور حضرت مجد الدین رحمت اللہ علیہ سے جو آپ کی ملاقات ہے جس کو کہ آپ نے فرمایا کہ یہ میری اپنے آپ سے ملاقات ہے میں نے مجد الدین حضرت مجد الدین صحیح عرض کیا تو فرمایا کہ یہ میری اپنے آپ سے ملاقات ہے اشارت فرمائیے گا دیکھئے حضرت خواجہ فرید الدین اطار رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے جو اقابر اولیاء اور علمات ہیں اپنے اسفار کے دوران آپ نے ان سے استفادہ کیا اس میں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ حضرت محمد الدین رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے حضرت خواجہ مجد الدین بغدادی علیہ رحمہ کا نام مبارک ہے اور خاص طور پر بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ شیخ مجد الدین آپ کے علم طبق کے اسادزہ میں سے بھی ہیں اور آپ حضرت شیخ مجد الدین سے اخلاقی اعتبار سے اور ان کی عادت و اعتبار سے اتنا زیادہ متاثر تھے کہ آپ نے خود اپنے ان استاد کے بارے میں فرمایا کہ میں جب ان سے ملاقات کے لئے حاضر ہوا اور جب شیخ مجد الدین سے میری ملاقات ہوئی تو اس قدر آپ کو اپنے اندر اور ان کے اندر ایک مزاج کے اعتبار سے اس قدر شانسائی جو ہے وہ معلوم ہوئی کہ آپ نے فرمایا مجھے ایسا لگا کہ گویا کہ میں اپنے آپ سے خود ملاقات کر رہا ہوں تو یہ ایک انداز اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے حضرت خواجہ فرید الدین اطار رحمت اللہ علیہ اور آپ کے استاد شیخ مجد الدین بغدادی علی رحمہ کا ایک مزاج جو ہے وہ آپ سے ملتا تھا یہاں پر میں خاص طور پر حضرت خواجہ فرید الدین اطار رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرت الاولیاء کو جب آپ نے ترتیب دیا ہے تو اس میں آپ نے خاص طور پر اس کتاب کے بالکل آغاز میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ نے کچھ اسباب بیان کی ہیں جس کی وجہ سے آپ نے اس کتاب کو لکھا ہے اور ترتیب دیا ہے تو اس میں آپ کے بعض ان حضرات کا ذکر بھی آتا ہے جن سے آپ نے برہراس استفادہ کیا یا آپ نے بلواسطہ آپ نے استفادہ کیا جیسے کہ مولانا روم علیہ رحمہ کا ایک قول یہ بھی ہے آپ نے فرمایا کہ خواجہ منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے آپ پر روحانی طور پر بھی توجہ فرمائی تو گویا کہ حضرت خواجہ منصور حلاج رحمت اللہ علیہ فرید الدین اطار علیہ رحمہ کے روحانی استاذ اور مربی بھی ہیں تو آپ نے جو اپنی کتاب کے آغاز میں کتاب لکھنے کے اسباب بیان کی ہیں اس سے آپ کی خاص طور پر اولیاء اکرام کی اولیاء سے آپ کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے کیونکہ جب تک آپ کے دل میں اولیاء کی محبت نہ ہو اس وقت تک آپ ان سے صحیح معنی میں استفادہ نہیں کر سکتے تو آپ نے فرمایا کہ کتاب لکھنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت خواجہ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بزرگوں کی باتیں سننے میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بزرگوں کی باتیں سننے کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کو ان کی باتیں سن کر عمل کی توفیق نہ ہو تو کم از کم اس کی حمت جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے اور اگر وہ متقبر ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تکبر کو توڑ دیتا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو لہذا جب ہم اولیاء کا تذکرہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوگا پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے مجھے کسی ولی کامل کا سایہ عطا فرما دے یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی میں جتنی بھی دنیاوی نعمتیں ہیں یا دینی نعمتیں ہیں ان میں اللہ تعالی کی ایک نعمت قبرہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو کسی ولی کامل کا سایہ عطا فرما دے اور اگر کسی شخص کو خاص طور پر تربیت کے ابتدائی زمانے میں اولیاء اور مشایخ اور علماء کا ایک ایسا گروہ نصیب ہو جائے کہ جو ربانی علماء ہوں اور ربانی اولیاء ہوں تو یقینی طور پر انسان کے لیے آگے کی مرائل کا طے کرنا آسان ہو جاتا ہے پھر آپ نے اس میں میں ایک بہت اہم بات یہاں پر بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ خواجہ ابو یوسف حمدانی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جب آپ جیسے اولیاء اس دنیا سے اٹھ جائیں گے تو آپ فرمائیے کہ پھر ہم کس کے پاس جائیں خاص طور پر آج کے دور میں بھی لوگ ایک شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے اولیاء اکرام آج نظر نہیں آتے تو حضرت خواجہ ابو یوسف حمدانی علیہ رحمہ جو سلسل نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں آپ نے فرمایا کہ کم از کم روزانہ بزرگوں کے احوال میں سے چند اوراق ہی پڑھ لیا کرو کیونکہ ان کے احوال کا پڑھنا انسان کے دلوں کو تقویت بخشتا ہے تو لہٰذا تذکرات الولیاء کا مطالعہ کرنا یہ ہمارے دلوں کو یقینی طور پر تقویت بخشتا ہے اب یہ دیکھیں نا تذکرات الولیاء ہے انہوں نے اس کتاب کا آغاز جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق سے کیا ہے اور حضرت فرید الدین اتار ہنفی المذہب تھے اس حوالے سے امام ابو عریفہ کبھی انہوں نے ذکر کیا ہے تو بارکیف انہوں نے جو آغاز کیے کتاب کا تو وہ حضرت امام جعفر صادق سے کیا ہے تو ان کا مقصد یہ ہے ان کے آغاز کرنے کے کہ یہ اپنے دور کے آلِ بیعت کے نہایت ہی ممتاز ترین فرد تھے اور صوفیہ اکرام میں ان کا شمار ہوتا ہے یہ اصل میں مختلف جہاد کے لوگ ہیں کہ یہ مطلب ہمجیت جو ہے نا وہ یہ لوگ ہیں تو جس طریقے سے حضرت امام جعفر صادق کے ایک فقی ہیں تو اس طریقے سے وہ ایک صوفی بھی ہیں تو صوفی کی احسیت سے انہوں نے ذکر کیا ہے ان کا اور یہ اس بات کی طرف توجہ دلارہے ہیں کہ حضرات صوفیہ اکرام جو ہیں وہ محبتِ آلِ بیعت والے ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ آلِ بیعت کی جو ہے نا وہ محبت ہوتی ہے یہ صوفیہ اکرام مجموعی طور پر ایسے ہی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آلِ بیعت کی محبت سے ان لوگ کے دل خالی ہوں تو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا اور ان کے اقوال بھی بیان کیے ان کے احوال بھی بیان کیے ان کی بہت ساری خوبی ہیں جو ہیں ان کا بھی اظہار کیا اور اس میں انہوں نے ایک بات جو ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ جو ہے نا وہ حضرت امام جعفر صادق کی خدمتِ آلیہ میں آذر ہوئے اور ان سے نصیت کے طالب ہوئے اور یہ کہا کہ آپ آلِ بیعت ہیں تو اس حوالے سے مجھے کوئی آپ نصیت کریں تو حضرت امام جعفر صادق نے ان سے اعراض فرمایا تھوڑی دیر بعد پھر انہوں نے گزارش کی تو جب انہوں نے گزارش کی تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا دیکھو آخرت کا نظام جو ہے وہ عمال کی اوپر ہے نصب کی اوپر نہیں ہے آپ کی جارت سے ایک وقفے پہ جاتے ہیں گھرائیں گے انشاءاللہ بات کو آگے بڑائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین قرام کتاب و قلم کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ کا میز بان شاہد مصروع میرے ساتھ محترم مفتی علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب اور محترم مفتی عمیر محمد صدیق صاحب تشریف فرما ہے ہم وقفے پہ گئے ہیں تو تذکرہ ہو رہا تا تذکرہ تلالعیہ کا اور حضرت فرید الدین اکتار رحمت اللہ علیہ کا میں جانا چاہوں گا محترم مفتی عمیر محمد صدیق صاحب تذکرہ تلالعیہ میں اولیہ کرام کا تذکرہ ہوتا ہے اور جب تذکرہ ہوتا ہے تو مختلف زندگی کے جو پہلو ہیں ان کے وہ بیان کی جاتے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت شیخ فرید الدین اکتار رحمت اللہ علیہ جب اولیہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں تو احوال و معاش کی بجائے ان کے افکار کو ملہوز رکھتے ہیں یہ آپ کا اس طور پر اس پر بات کیجئے گا دیکھئے خواجہ علی رحمہ نے جو تذکرت الاولیاء تصنیف فرمائی اس کا بنیادی مقصد آپ کے نزدیک یہ ہے کہ اولیاء کرام کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کی جائے اور خود آپ نے اپنی کتاب کے دیواجے میں اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ اولیاء کرام کی محبت دلوں میں پیدا کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ اولیاء کرام کے احوال ان کے افکار ان کی کرامات ان کی حکایتیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں جیسے خود آپ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ حضرت شیخ یحیہ امار رحمت اللہ علیہ جب ان کا وصال ہوا کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو انہوں نے فرمایا خواب میں کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ بہت سختی کے ساتھ معاملہ کرتا لیکن ایک دفعہ تم اپنا درس دے رہے تھے اور تمہارے درس کے دوران جب تم نے میرا ذکر بہت خوبصورت انداز سے کیا اور ایسے وقت میں میرا ایک ولی تمہاری مجلس کے پاس سے گزر رہا تھا اور اس وقت تم نے میری شان کے بارے میں ایک ایسی بات بیان کی جس سے میرے ولی کو لطف آ گیا اس کے دل کوئی خوشی سی نصیب ہوئی اس پر ایک کیفیت تاری ہوئی تو صرف اپنے ولی پر جو لطف اور ایک کیف کا جو ایک عالم تاری ہوا تو آپ نے اس طرح کی بہت سے واقعات صوفیہ کے احوال ان کے افکار اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کو میں نے ابتداء میں ذکر کیا کہ آپ نے بہت زیادہ مختلف انداز سے چیزوں کو بیان کیا ہے ان کے پیدائش ان کی وفات اس کو ذکر کرنے کے بجائے ان کے احوال کرامات حکایات اور ان کی تعلیمات پر آپ نے خاص طور پر زور دیا ہے میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں ایک سوال ہے آپ اپنی بات میں شامل کیجئے گا کہ حضرت شیخ فردین اطار احمد اللہ علیہ کے خیالات سے تو سب ہی لوگ متفق ہیں اور بڑی اہمیت ہے بہت کچھ سیکھا بہت کچھ حاصل کیا لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ سن انیس سو پانچ ایسوی میں لندن سے رونالڈ نیکلسن نے تصیح شدہ نسخہ جو ہے وہ شائع کیا ترسکت الالیہ کا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے بھی آپ کے افکار سے متاثر غیر بھی آپ کے افکار سے متاثر تو ایسی کیا بات ہے کہ جو مسلمان ہیں جو اپنے ہیں حضرات صوفیہ اکرام کی جو تعلیمات ہیں ان میں بہت زیادہ کشش ہے اس کشش کی وجہ سے غیر مسلم بھی ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے دوسرے صوفیہ اکرام کی بھی کئی کتابیں ہیں جو پہلی دفعہ جو ہے وہ انگریزوں نے چھپائی ہیں اور لندن سے برطانیہ سے وہ کتابیں چھپی ہیں تو اس لیے یہ کوئی تخصیص نہیں ہے حضرت فرید الدین اتار کی دوسرے لوگوں کے بھی آئے ہیں میں یہ بات آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات صوفیہ اکرام جو ہیں اور حضرت فرید الدین اتار نے اپنے تذکرے میں اسلائی پہلو غالب رکھا مثلا ایک بات ہے کہ حضرات صوفیہ اکرام کی اوپر یہ تان کیا جاتا ہے کہ وہ شادی نہیں کرتے تو یہ بات تو بنیادی طور پر غلط ہے اس لیے کہ منصور حلات جیسے لوگوں نے بھی شادی کی اور ان کی بھی اولاد تھی بیوی بچے تھے تو یہ کہنا مجموعی طور پر تو صحیح نہیں ہے لیکن ایک کا دکہ جیسے ہمارے حضرت نظام الدین اولیاء جو ہیں ایسے ہیں کہ انہوں نے شادی نہیں کی تو ایسے اور صوفیہ اکرام بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے علماء اکرام میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو شادی نہیں کرتے اب جیسے تفسیر کشاف کے مصنف ہیں زمہ شریح انہوں نے شادی نہیں کی اور تبری جو ہیں اتنی بڑی تفسیر ہے ان کی تو انہوں نے شادی نہیں کی پھر امام نووی جو مسلم کے شارے ہیں انہوں نے شادی نہیں کی تو اب یہ ان کی اوپر اعتراض نہیں ہوتا تو اعتراضات جو ہیں نا وہ ان پہ کرتے ہیں کہ حضرت بشرافی نے شادی نہیں کی تو حضرت فرید الدین اتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نکتے پر بھی بیس کی ہے اور ایک بزرگ کے حوالے سے انہوں نے بہت مختصر سی بات کی ہے کہ وہ فوت ہو گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے کیا حالات ہیں انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے بہت اچھے معاملات ہیں لیکن ایک معاملہ ہم سے غلط ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ ہم نے شادی نہیں کی اور وہ جو مرتبے ان صوفیاء اکرام کی ہیں جنہوں نے شادی کی جنہوں نے بچے ہوئے ان کی انہوں نے پروش کی اس مرتبے کو میں نہیں پہنچ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے واپستہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس طریقے کار کو بھی اپنانا چاہیے اور یہ زندگی اس طریقے سے بھی گزارنی چاہیے ماشاءاللہ بہت شکریہ محترم مفتی علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب محترم مفتی امیر محمود صدیقی صاحب آپ کا ناظرین کرام ایک بڑی شخصیت ایک بڑی کتاب پر آج ہم نے گفتگو کی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ کتابوں سے محبت کا یہ سلسلہ آپ کے ہمارے درمیان قائم رہے گا چلتا رہے گا یہ محبت آپ اور ہم مل کر لوگوں میں تقسیم کریں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ